ڈسکا سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندہ میاں تیسل محمود کی ریپورٹ کے مطابق تیسیر ڈسکا کے گاؤں جام کے چیمہ میں ویزے کی شکل میں فراڈ 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 تفصیلات کے مطابق عبدالرشید مغل نے لوگوں سے پیسے بٹوھرنے اور ان کو فیک ویزے دیئے جس میں موترا گاؤں جام کے چیمہ اور ارد ارد کے علاقے کے تقریباً چالیس لوگوں سے پیسے لیئے ہیں جس میں ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ اور دو لاکھ کی رینج میں پیسے لیئے ہیں ویزا بھی دو نمبر بھی دیا لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس ان کیا ثبوت موجود نہیں اس کے باوجود یہ پیسے واپس کرنے سے انکاری کرتے ہیں جب ان کے پاس پیسے لینے کے لیے جاتے ہیں تو ان کی عورتیں گندی گانیاں دیتی ہیں آج ہم اپنا پرام اتجاز ریکورٹ کر آ رہے ہیں ان پر قانونی کارروائی کی جائے ہمارے پیسے واپس دلوائے جائیں ہم اپنے آلام سران سے نوٹس لینے کیا پھلی کرتے ہیں